کیا آپ کا کمپیٹر سلو ہے؟ کیا آپ کا کمپیٹر سلو ہونے کے ویعے سے جلد گرم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کا کمپیٹر سلو ہے اور گرم ہونے کے ویعے سے جلد بند یعنی شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ تو گبرائیے نہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو انکریز یعنی فاسٹ کر سکتے ہیں تو چلے کچھ سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یوں کہوں گا اپنے کمپیٹر کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے کمپیٹر میں موجود بیگرانڈ پروگرامز کو ڈسیبل یعنی ختم کریں گے تو سب سے پہلے ہم ٹاسک بار پر رائٹ کلک کرتے ہیں اس کے بعد ٹاسک منجر پر کلک کرتے ہیں پھر ہم سٹارٹ اپ پر کلک کریں گے یہ وہ سافٹوئرز ہیں جو ہمارے کمپیٹر کی بیگرانڈ میں چلتے ہیں یعنی ہم ان کو اپن نہیں کرتے بلکہ خود با خود اپن رہتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں ان میں سے جس ساوٹوئر کو میں نے ڈسیبل کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے سمپلی ڈسیبل پر کلک کر دوں گا ٹپ نمبر دو کلین سی پارٹیشن ہمیں اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے سی پارٹیشن کو کلین یعنی صاف کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا کمپیٹر سی پارٹیشن یعنی سیکینری پارٹیشن یعنی ونڈوز والی پارٹیشن کی وجہ سے بھی سلو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی سرچ بار میں لکھیں گے ڈسک کلین اپ یہ میرے سامنے ڈسک کلین اپ شو ہو رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ڈسک کلین اپ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر سی پارٹیشن ہے میں سیمپلی اوکے پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہمیں ان فائلز پر کلک کریں گے جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی ہم انہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اوکے اور ڈیلیٹ فائلز پر کلک کر دیں گے یہاں پر ہماری سی ڈرائیو کلین ہونا شروع ہو چکی ہے ٹپ نمبر 3 ریمووو ٹیمپریری فائلز یہاں پر ہم سرچ بار میں رن لکھ کر رن باکس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پھر آپ ونڈوز پلس آر کے پٹن سے بھی رن باکس کو اوپن کر سکتے ہیں رن باکس میں میں لکھتا ہوں موڈلس ٹی ای ایم پی اور موڈلس اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر جتنی بھی فائلز ہیں سب کی سب ٹیمپریری ہے میں کنٹرول اے پرنس کر کے ان کو آل سلیٹ کر لیتا ہوں اور ڈلیٹ بٹن سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تقریباً چھ ہزار سے اوپر ٹیمپریری فائلز مجود تھی جو کہ ڈلیٹ ہو چکی ہیں ٹپ نمبر فور آلویز فری اٹ لیسٹ ہنڈرڈ ایم بی ہارڈ ڈرائیو سپیس یاد رکھیں ہمیں اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے اپنی ہارڈ ڈرائیو کی میمری کو فل نہیں ہونے دینا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہارڈ ڈرائیو کو فل رکھتے ہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو کلین یعنی صاف نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی ہارڈ ڈرائیوز فل ہو جاتی ہیں اور ان کا کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے یہاں پر سیمپلی ہم اپنے فائل ایکسپلورر کو اوپن کریں گے اس کے بعد مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور مینج پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے کمپیوٹر مینجمنٹ باکس اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ڈسک مینجمنٹ پر کلک کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میرے پاس ہنڈرڈ ایم بی فری یعنی ان لوکیٹڈ پڑے ہوئے ہیں یعنی میں نے ان کو کسی پارٹیشن میں ایڈ ہی نہیں کیا اپنی پارٹیشن کو صاف کرنے کا ہمارے پاس سب سے ایزلی طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر میں سٹار بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد سیٹنگز پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد سسٹمز پر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر سٹارج لکھا ہوا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ ہماری پارٹیشن ہیں یہاں پر سٹارج سینس لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو آن کر دینا ہے اس کے نیچے ہم یہاں پر چینج ہاوی فری اپ سپیس آٹومیٹکلی پر کلک کرتے ہیں رن سٹاری سینس پر آپ نے دیورنگ لو فری ڈسک سپیس پر کلک کر دینا ہے اور ٹیمپریری فائلز میں آپ نے ڈلیٹ ٹیمپریری فائلز that my apps are not using پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے ریسائیکل بین کے ایمپٹی ہونے کے لیے تیس دن کا ٹائم لگا دینا ہے یعنی تیس دن کے بعد آپ کی ریسائیکل بین آٹومیٹکلی ایمپٹی ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں سے آپ کی فائلز ون ڈے، فورٹین ڈے، تھرٹی ڈے، سکسٹی ڈے میں کلیٹ ہو جائیں تو آپ ان میں سے کسی بھی آپشن کو چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کلین ناؤ پر کلک کریں گے تو یہ ساری فائلز کلین کرنا شروع کر دے گا اپنی فائلز کو کلین کرنے کے بعد ہم بیک آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم فری اپ سپیس ناؤ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائلز سکین ہونا شروع ہو چکی ہیں ٹپ نمبر سیکس ان انسٹال انیوز سوٹوئرز دوستو ہمارے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں کچھ سوٹوئرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیلحال استعمال میں نہیں ہوتے ہیں یعنی ہم اپنی وقتی ضروریات کے مطابق انہیں انسٹال کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں ان انسٹال نہیں کرتے ہیں وہ سوٹوئرز ہماری ریم پر بھی پریشر ڈالتے ہیں اور ہماری ہارڈ ریو کی سپیس کو بڑھاتے ہیں سو ہمارے کمپیوٹر کی وہ سپیڈ کو سلو کرتے ہیں تو انیوز سوٹوئرز کو ختم کرنے کے لیے ہم سرچ بار میں کنٹرول پینل لکھ کر اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پروگرامز میں ان انسٹال آپ پروگرام پر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس وہ سوٹوئرز یا گیمز وغیرہ موجود ہے جو ہم نے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں انسٹال کی ہیں تو جس سوٹوئرز کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں اس کو سمپلی ان انسٹال کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں اڈاوب ایلسٹریٹر 2020 کو ان انسٹال کرتا ہوں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور ان انسٹال بٹن پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر جن سوٹوئرز کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں ان پر کلک کرتا ہوں اور ان انسٹال پر کلک کر دیتا ہوں ٹپ نمبر سیون چیک ونڈوز اپڈیٹ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ونڈوز کو اپڈیٹ کر لیں گے تو ان کے کمپیوٹر کی میموری بڑھ جائے گی یا پھر ان کا کمپیوٹر سلو ہو جائے گا جی نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے اگر آپ اپنی کمپیوٹر کی ونڈوز کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں سے کافی وائرس یعنی بگ وغیرہ نکل جاتا ہے اور آپ کا کمپیوٹر ایک نیا اثر و تازہ ہو جاتا ہے اور ونڈوز کو اپڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی میموری بڑھے گی بلکہ ونڈوز کو اپڈیٹ کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی میموری کم بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم سمپلی سرچ بار میں اپڈیٹ لکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ میں ونڈوز اپڈیٹ سیٹنگز لکھا ہوئے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہم چیک فور اپڈیٹس پر کلک کریں گے اس نے ہماری ونڈوز کو اپڈیٹ کے لیے چیک کرنا شروع کر دیا ہے میں اس کو کروس کر دیتا ہوں ٹپ نمبر ایٹ اپڈیٹ کمپیوٹر ڈرائیورز کچھ لوگوں کے کمپیوٹر میں موجود ڈرائیورز کا خراب ہونا بھی کمپیوٹر کو سلو کر دیتا ہے یہاں پھر کچھ لوگ ونڈوز تو اپڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن ڈرائیورز کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے ڈرائیورز کو کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈرائیورز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پروپرٹیز پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیوائس مینجر پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے کمپیوٹر کے تمام پارٹس کے ڈرائیورز موجود ہیں ڈرائیور کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے سمپلی ڈرائیور پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اپڈیٹ ڈرائیور پر کلک کر دینا ہے ٹیپ نمبر نائن ریموو وائرس کچھ لوگوں کے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں وائرس موجود ہوتا ہے اور انہیں اس پات کی خبر بھی نہیں ہوتی تو وائرس کلین کرنے کے لئے سمپل ہم سٹارٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد سیٹنگز پر کلک کریں گے اور سیٹنگز میں ہم اپ ڈیٹ اینڈ سیکیورٹی پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ونڈوز سیکیورٹی لکھا ہوا ہے ہم کلک کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کو وائرس سے بچانے کے لئے ہم نے پروٹیکشن ایریاز کو اینیبل کر دینا ہے مثال کے طور پر یہاں پر میرے پاس وائرس آنٹ ریٹ پروٹیکشن میں کوئی پرابلم ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کوک سکین پر کلک کر کے اپنے کمپیوٹر کو کوک سکین کر سکتے ہیں یا پھر سکین آپشنز پر کلک کر کے کوک سکین فل سکین کاسٹم سکین وینڈوز ڈیفینڈر آف لائن سکین کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی چوز کر کے سکین ناو پر کلک کر دیں وائرس سے بچنے کے لئے آپ نے وائرس آنٹ ریٹ پروٹیکشن سیٹنگز کو ہمیشہ آن رکھنا ہے یہاں پر میں مینج سیٹنگز پر کلک کرتا ہوں اور ریل پروٹیکشن کو آن کر دینا ہے یہاں پر میں ہر آپشن کو انیبل کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے وائرس آنٹ ریٹ پروٹیکشن کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی چیک فور اپ ڈیٹ پر کلک کریں یا پھر اگر آپ کی وینڈوز میں وینڈوز ڈیفینڈر مجود نہیں ہے تو آپ سمپلی انٹرنیٹ پر انٹی وائرس پروگرام چیک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کمپیوٹر سے وائرس دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے فور اگزمپل یہاں پر میں ایک سوفٹویئر نکالتا ہوں اے وی جی یہ ایک انٹی وائرس سوفٹویئر ہے آپ اسے فری ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹین ایڈوانس سسٹم سیٹنگز ایڈوانس سسٹم سیٹنگز کی مدد سے بھی ہم اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں فور اگزمپل یہاں پر میں کنٹرول پینل اوپن کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے سسٹم ایڈ سیکیورٹیز پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سسٹم پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوانس سسٹم سیٹنگز لکھا ہوا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد پرفارمنس سیٹنگز پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے کوسٹم پر کلک کرنا ہے اور صرف وہی سیلیکٹ کرنا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو یہاں پر میں شو تھم نیل instead of icons پر کلک کرتا ہوں آپ بھی اس پر کلک کرنے ورنہ آپ کا کمپیوٹر آپ کی پکچرز آپ کی ویڈیوز کے تھامنیل فائلز کے تھامنیل وغیرہ نہیں دکھائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ کو tools چاہیے ہو آپ اس پر کلک کر دیں اور simply apply پر کلک کریں اور ok پر کلک کر دیں ٹپ نمبر 11 empty recycle bin and delete files directly کچھ لوگوں کے کمپیوٹر یہ laptops کے slow ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی recycle bin کو 3-3 ماہ تک empty نہیں کرتے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو files ہماری recycle bin میں موجود ہوتی ہیں وہ ہمارے کمپیوٹر سے delete نہیں ہوتی بلکہ c partition میں موجود ہوتی ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ ابھی اپنی recycle bin کو empty کر لیں آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی recycle bin کو کب سے empty کیا ہے میں simply recycle bin پر right click کرتا ہوں اور empty recycle bin پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد yes پر کلک کر دیتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ file کو delete کریں اور وہ recycle bin میں نہ جائے یعنی drag and delete ہو تو آپ shift button پریس کر کے اس کو delete کریں پھر وہ recycle bin میں نہیں جائے گی ٹپ نمبر 12 keep windows activate کچھ لوگ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ میں ونڈوز کو install تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں activate نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر یا لیپٹوپ میں کوئی problem ہے جس کی وجہ سے ہمارا کمپیوٹر یا لیپٹوپ سلو ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے ہماری windows activate ہے یا نہیں ہم this pc پر right click کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے windows is activated یعنی میری windows activate ہے اگر آپ کے پاس بھی یہی show ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی windows activate ہے ادر بھائی یہاں پر آپ کے پاس windows activate کرنے کے options موجود ہوں گے ٹپ نمبر 13 best battery life اپنے کمپیوٹر کی speed کو تیز کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹری پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے best battery life پر کر دینا ہے ٹپ نمبر 14 turn off gaming bar اگر آپ games بغیرہ نہیں کھیلتے تو آپ simply settings میں جا کر اپنے gaming bar کو off کر سکتے ہیں یہاں پر میں start button میں settings پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد gaming پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم نے اس کو off کر دینا ہے اور اس کے بعد cross کر دیں گے ٹپ نمبر 15 stop auto notification دوستو ہمارے کمپیوٹر میں موجود software's کی auto notification بھی ہمارے کمپیوٹر کو بہت زیادہ slow کر دیتے ہیں کبھی کبھی ہمیں اپنے software's کی notification کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو simply ہم auto notifications کو بند کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے start button میں سے settings پر جانا ہے اور اس کے بعد system پر کلک کریں گے اور اس کے بعد notifications and actions پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر notifications لکھا ہوا ہے ہم اس کو off کر دیتے ہیں ان میں سے جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو off کر دیتے ہیں یہاں پر جس software یا game کے آپ notification نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ simply اس کو off کر دیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور ہاں اس کو like تو ضرور کرنا یار اور comment کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی useful لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت شکریہ خدا حافظ